شوری دب کشمیدی کی غزل ہے یہ غزل مریک مستی اپنی شراب کیسی ہے آب اتاب آفتاب کیسی ہے شاعر یہاں اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جو مستی ہے میں اس طرح مست ہوں کہ جیسے ایک شرابی شراب پی کر مست ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے مدھوش ہو جاتا ہے مدھوش کہیں گے یہاں پر ہم ایک مدھوشی سی چھا جاتی ہے شراب پینے کے بعد اس طرح سے میری مستی ہے لیکن میری جو چمک ہے آب اتاب آفتاب کیسی ہے میری جو چمک دمک ہے جو میری آن و آن ہے وہ سورج جیسی ہے گوئے میں مست ہوں اور سورج کی طرح شان و شوکت سے چمکتا ہوں لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں تیفیت ایک خواب کیسی ہے اب یہ لوگوں کے بارے میں شاعر یہاں پر فرماتے ہیں اپنے شعر میں بظاہر تو لوگ جاگے ہوئے ہیں نین سے جاگ اٹھے ہیں بیدار ہیں لیکن یہ صرف آنکھوں سے آنکھیں کھول کر لوگوں کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے جاگے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو کیفیت ہے جو ان کی حالت ہے وہ بالکل ایک خواب جیسی حالت ہے جیسے نین میں خواب آتے ہیں یہ لوگ ابھی نین میں ابھی بھی پوری طرح ان میں جاگریتی آئی نہیں ہے چینے کو تو یہ اٹھ گئے ہیں لیکن یہ ابھی تک جاگے نہیں ہیں یعنی کہ ان پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے ان کو ابھی بھی کچھ نظر نہیں آرہا ہے کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے فرق نہیں کر رہے ہیں ظلم اور زیادتی میں یہ فرق نہیں کر رہے ہیں روز شب ہے کوئی ورک گردان حالت اپنی کتاب کیسی ہے زندگی گزر رہی ہے زندگی کے کتاب آشتہ آشتہ ختم ہو رہی جیسے ایک پڑھنے والا کتاب پڑھتا ہے تو اس کے ورک وہ الٹاتا رہتا ہے شب اور روز کتاب پڑھتا ہے آخر کار وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے اے انسان اے شاعر شوردہ کشمیری اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری دن کی بھی اس کتاب کی طرح ختم ہو جائے گی ورک جیسے گنتے گنتے پوری کتاب ختم ہو جاتی ہے ہمارے دن بھی گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے لیکن ختم ہو جائیں گے دن لیکن ہم اس میں ہماری جو حالت ہے وہ اس کتاب کی معنیت ہے جو کتاب جس پر جس کو ورک گردان کرتے کرتے ختم کر ریا جاتا ہے اور ہماری جنگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی ہم ابھی بھی خواب سے جاگے ہوئے نہیں ہیں ہمیں غلط اور صحیح کا فرق ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے تیرے رخصار اور لب کی رہنائی نودمیدہ گلاب کیسی ہے شاعر آپ نے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے محبوب اے میرے محشوق میں تیرے حسن کی کیا تعریف کروں تیرہ حسن بے مثال ہے میرے محبوب تیمارے ہونٹوں اور گھالوں کی خوبصورتی اور رونک ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی معنید ہے ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی معنید ہے نودمیدہ ہوتا ہے تازہ کھلا ہوا تازہ کھلا ہوا گلاب ہوتا گلاب ایک کھلے ہوئے گلاب کی معنید تیرے خوبصورتی ہے اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض جو چمک ہے سوراب کیسی ہے دریائے فرات کے بارے میں شاہم پر شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح دریائے فرات ایک بے فیض دریائے ثابت ہوا کیونکہ جب امام حسین اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا یزید نے وہ پانی ان پر بند کی تا اور وہ پیاس سے مر گئے پورے ساتھ آٹھ دن وہ دس دن پیاسے رہے اور ان کو دریائے فرات کا پانی پینے نہیں دیا گیا تو اس دریائے فرات کو شاعر یہاں پر کہتے ہیں بے فیض جسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس اب بھی کتنے دریائے ایسے ہیں دریائے فرات کی طرح جو بے فیض ہیں یعنی وہ لوگ جن کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے ان کے پاس مال دولت ہے چمک دمک ہے سب کچھ ہے لیکن جو کچھ بھی ہے جو چمک ہے سراب کی سے وہ سب دکھاوا ہے اصل میں وہ دریائے فرات کی طرح بے فیض ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں زنگ